نمازکار ساتھیوں آج ہم بات کریں گے اپورٹنٹ ٹوپک پہ جی ہاں وہ اپورٹنٹ ٹوپک ابھی رہنے والا ہے کرونا اور اومیکرون جی ہاں ابھی یہ تھوڑا آپ کو پتا ہے دسمبر میں یا پھر اس سے پہلے بلکل جیرو لیول پہ چلا گیا تو لوگوں نے بات کرنے بھی چھوڑ دی تھی جی ہاں لیکن ابھی ہم آج کی ڈیٹ میں بات کریں گے ساتھ یا آر دیسوں کے بارے میں جس میں انڈیا سے لے کے گلپ دیس میں دوبائی قطر مسکت بہرین کوئیت وغیرہ اور عراق وغیرہ جی ہاں اس میں کیا استیتی ہے ایک جنوری کو کیا استیتی تھی آج کی اگر بات کریں تو کیا استیتی آنے والے سمیں میں کیا ہونے والا ہے کرونا سے ریلیٹڈ اگر آپ پہلے سے جان کرے رکھتے ہیں تو آپ کو زیادہ بینیفٹ ہوگا اگر آپ لپروائی کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ نہیں جی انڈیا جانا ہمیں تو پھر تو بھائی پہلی جو استیتی ہوئی تھی وہ ہونے والی ہے نو ڈاؤٹ جی ہاں اگر انڈیا کی بات کر لیتے ہیں شروعات میں اور ہر رو دن جو بھائی کرونا سے ریلیٹڈ بھی اپٹیٹ یہاں پہ ملتے رہیں گے تو چینل جرور سبسکرائب کر کے رکھیں بیل آئیکن اون کر لیں تاکہ ہر روز آپ کو نئے اپٹیٹ ملتے رہے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں انڈیا کی جی ہاں آج سے اگر دیکھا جائے تو ماتر اور ماتر کتنے لگ بگ بارہ یا تیرہ دن جی ہاں اس سے اس ٹائم تک کتنے کیس آ رہے تھے ساڑھے ساتھ آٹھ ہزار کیس پر ڈے آ رہے تھے ان ماتر اور ماتر یہ بڑھ کے دیکھ لو آج ساتھ تاریخ اگر ساتھ تاریخ کی بات کریں چھے جنوری دو ہزار بائیس کی تو ایک لاکھ پندرہ ہزار کیس آئے انڈیا میں یعنی یہ جتی وہ سو سکتے ہیں جو پہلے ہوئی تھی اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ اومی کرون ہے نورمل ہے کچھ نہیں ہونے والا لیٹیسٹ نیو ڈیو ایچو نے ابھی گوشنا کیے کہ لوگ مر بھی رہے ہیں لوگ ہسپٹالائز بھی ہو رہے ہیں تو یہ مت حلکے میں نہ لیں کہ ابھی کرونا ہے وہ ڈاؤن ہے اومی کر نہیں ہو رہی تھی آپ سب نے دیکھا لیکن بعد میں کتنا ہاکار مچا تو آپ کو ساودانے برتلینی چیز جہاں ہیں وہیں پہ آپ پکڑ کے بیٹھ جائیں آپ لگتا ہے کہ انڈیا چلے جائیں گے تو بھائی واپس جانے کے سپنے آپ کو چھوڑنے پڑ سکتے ہیں جی انڈیا کی بات ہو گئی انڈیا میں آپ نے دیکھا کیا استطی ہے اب باقی ہم اسکرین کے مادم سے آپ دیکھئے گا میں دکھانے کی کوشش کرتا ہوں انڈیا میں دیکھ سکتے ہیں بھائی ایکٹیو کیس کتنے ہیں بھائ 35 کروڑ 22,63,686 کیس ایکٹیو ہے جی ہاں اور اب ابھی اس میں اب تک کیس آئیں انڈیا کے اندر اس میں سے ریکوری ہو چکی ہے ٹھیک ہے ریکوری کی بات کریں تو 34 کروڑ 37,114 لوگوں کی ابھی تک ریکوری ہو چکی ہے تو اچھی بات ہے ریکوری ٹھیک ہے اگر اس میں دیکھئے ابھی اگر آپ تھوڑا سا گور کریں گے آگڑوں پہ تو ایک زنوری کو انڈیا میں کیس کتنے آ رہے تھے بھائی جی ہاں یہ اپورٹینٹس برڈ یہاں پہ آ جاتا ہے ایک جنوری کو ماتر 27,000 کیس تھے اور سات دن میں یہ بڑھ کے کتنے گنا ہو گئے ایک لاکھ پندرہ ہزار کیس سات جنوری کو آئے ہیں انڈیا کے اندر جی اب یو اے کی بات کر لیتے ہیں وی اے میں اب تک ٹوٹل کیس آئے ہیں سات لاکھ ستتر ہزار سمتھنگ کچھ آگے کیس ہیں اس میں اگر ریکوری کی بات کریں جی ہاں تو ریکوری ٹھیک ہے بھائی سات لاکھ پچاس ہزار کیس کی ریکوری ہو چکی ہے ڈیتھ کی بات کریں تو دوبائی میں اب تک ہزار ایک سو ستر لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے انڈیا میں ڈیتھ کی بات کریں تو بھائی چار لاکھ تریسی ہزار لوگ اب مر چکے ہیں لیکن یہ آنکڑا جسٹ آپ ڈبل کر کے ماننا سرکار کے آنکڑے ہمیسا آدھے سے بھی کم ہوتے ہیں انڈیا میں دس لاکھ سے قریب اوپر میرے ساتھ سے لوگ ابھی تک ختم ہو چکے ہیں ڈیتھ کی اگر بات کریں کرونا کی تو بھائی دیکھ سکتے ہیں پانچ جنوری جی ہاں پانچ جنوری تک کتنے کیس آئے تھے جنوری کے بعد کے کیس ہیں یہ جی ہاں بائیس سو چھپن کل تک اگر سات جنوری کی بات کریں تو بائیس سو چھپن کیس آئے تھے اور اگر یویئے میں بات کریں تو ماتر دو سو تین سو کیس آ رہے تھے پسلے دس دن پہلے اور یویئے میں بڑھ کے اچانک سے بائیس سو چھپن کیس ہو چکے ہیں کوئیت کی بات کر لیں تو کوئیت میں اب تک ٹوٹل کیس آئے ہیں چار لاکھ پچیس زار چار سو پچپن کیس موت ابھی تک ہو چکی ہے لگ پک دو ہزار پانچ سو لوگوں کی موت ہو چکی ہے ریکووری ٹھیک ہے چار لاکھ ستر ہزار لوگوں کی ابھی ریکووری ہو چکی ہے اس میں اگر بات کریں ایک جنوری کو ایک جنوری کا کوئیت میں ماتر اور ماتر پان سو اٹھیسی کیس تھے سات جنوری کو بڑھ کے کتنے ہو گئے چوئیس سو تیرہ کیس آپ سمجھ سکتے ہیں کیس بڑھتے جارے ہیں کم نہیں ہو رہے ہیں سعودی کی بات کر لیتے ہیں ٹوٹل کیس اب تک پانچ لاکھ اٹھ سٹھ ہزار کیس آئے جی ہاں ڈیت کی بات کریں تو لگ بگ نو ہزار لوگ اب تک مر چکے ہیں سعودی اربیہ میں ریکووری لگ بگ ٹھیک ہے پانچ لاکھ چو مال ہزار لوگوں کی ریکووری ہے سعودی کے اگر بات کریں تو ایک جنوری کو آٹھ سو چھینالیس کیس تھے جی ہاں اور یہ بڑھ کے سات جنوری کو تین ہزار ایک سو اٹھ سٹھ کیس ہو گئے آپ سمجھ سکتے ہیں دو موتے ہو چکی ہیں یعنی کیس کتنے گناہ بڑھ گئے ماتر اور ماتر چھے دن کے اندر تین سے چار گناہ کیس بڑھ چکے ہیں کتر کی بات کر لیتے ہیں بھائی کتر میں دیکھئے ٹوٹل کیس اب تک آئے ہیں دو لاکھ ساٹھ ہزار لوگوں کی ڈتھ ہوئی ہے ماتر چھت سو اٹھارہ کیس ابھی تک کتر میں مرے ہیں اور اگر ریکووری کی بات کریں تو دو لاکھ چھینالیس ہزار لوگوں کی ریکووری ہو چکی ہے کتر میں اگر بات کریں ایک جنوری دوزار بائیس کو آٹھ سو تیتیس کیس تھے سات جنوری کو اگر بات کریں تو لگ بگ اٹھائیس سو کیس آئے ہیں یعنی کیس تین سے چار گناہ بڑھ چکے ہیں اومان کی بات کر لیتے ہیں اومان میں اگر دیکھیں گے تو تین لاکھ چھے ہزار سے پلس کیس ہیں ڈیتھ کی بات کریں تو تو بھی ٹھیک ہے اومان سے کتر سے بھی کم ہے اومان میں ڈیتھ ریشیو اگر اس کو بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ریکووری لگ بگ تین لاکھ لوگوں کی ریکووری اس میں ہو چکی ہے اگر اومان میں بات کریں دو جنوری کو ایک سو بائیس کیس تھے دو ہزار بائیس میں اور اگر ساتھ جنوری کو دیکھیں گے تو یہ بڑھ گے ہو گئے 263 کیس یعنی بڑھے ہیں کم نہیں ہوئے باقی بڑھنے چیئے تھے بہرین کی بات کر لیتے ہیں بھائی دو لاکھ ستیسی زار کیس تھے ٹوٹل کیس آپ تک آئے ہیں لگ بگ چودہ سو موت ہوئی ہیں ریکووری دو لاکھ اٹھتر زار کی ہو چکی ہے ایک جنوری کو کیس تھے چھت سو پندرہ جی ہاں جو ساتھ جنوری کو بڑھ گے ہو گئے چودہ سو دس کیس آگے بات کر لیتے ہیں ایراک سے ریلیٹڈ ایراک میں آپ دیکھ سکتے ہیں تیس اکیس لاکھ لاکھ کے قریب یہاں پہ ٹوٹل پوزیٹیو کیس آئے ہیں اس میں چوئیس پچیس زار لوگوں کے ابھی تک موت ہو چکی ہے ریکووری کی اگر بات کریں تو دو لاکھ ٹھیک ہے ریکووری بھی ٹھیک ہے بیس لاکھ پلس اس میں ریکووری ہے پھر بھی لاکھ کیس ایکٹیو یہاں پہ چل رہے ہیں ایک جنوری کو اگر بات کریں ایراک میں تو ایک سو اکاون کیس تھے جی ہاں جو سات جنوری کو بڑھ گے چھت سو پینسٹھ کیس ہو چکے ہیں تین موت ہو چکے جی یہ میں نے آپ کو بتایا موٹا موٹا آکڑا ہے جو گلپ دیشوں سے ریلیٹڈ اور انڈیا سے ریلیٹڈ آپ یہ مجھ سوچیں کہ صرف انڈیا میں کیس بڑھ رہے ہیں بھائی یوروپ کنٹری کے تو بینکر آلات خراب ہیں اس سے ریلیٹڈ ہم دوسرے ویڈیو میں بات کریں گے امریکہ میں کل کی ڈیٹ میں دس لاکھ کیس آئے ایک دن میں دس لاکھ اب آپ سوچئے دس لاکھ کیس کتنے ہوتے ہیں اور برٹین یوکے میں پانچ لاکھ اب فرانس میں چار لاکھ اب بتائیے اب کیا ہونے والا آپ سوچ لیے اب آپ کو ساودانی برتنی ہے بھائی جو جائیں وہیں جڑ پکڑ کے بیٹھ جائیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ ٹکٹیں سستی ہیں انڈیا چلے جائیں تو زیادہ سمیں ٹکٹ کے دو لاکھ بھی دو گئے نا تو بھی ٹکٹ نہیں ملے گی آپ کو کیونکہ یہ سیم کنڈیشن وہ ہو سکتی ہے آپ یہ مانیے کہ جو کوویڈ ویکشن ہے تو ریگولر سل رہا ہے یہ ان کو بھی نہیں چھوڑ رہا ہے تو بھائی آپ سمجھ سکتے ہیں کیا ستیتی ہو سکتی ہے کیونکہ آنگڑے بٹھ رہے ہیں آنگڑے دے وہ کس طرح سے بٹھ رہے ہیں آپ افسوس کیجئے ایک جنوری کو ستہ ہی جار کیس تھے اور سات جنوری یعنی چھ دن کا گیپ ہوا نا ماتر پانچ ہی دن کا گیپ ہوا بھائی ایک لاکھ پندرہ جار کیس اب یہ آنگڑے کہاں تک پہنچ سکتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے اب میں میرے مجھ سے کوئی بڑی بات نہیں کروں گا کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ سب کچھ سمجھ سکتے ہیں تو بس یہ اپڈیٹ دینی تھی روز اسی طرح سر ویڈیو آتے رہیں گے اپڈیٹ نہیں ملتی رہے گی چینل جرور سبسکرائب کر کے رکھیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو مچھی زانگر کے ساتھ